اسلام علیکم ناظرین ناظرین جینز کی پینٹ کو فیشن کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں اسے کیوں بنایا گیا تھا جان کر آپ کو بھی حیرانگی ہوگی جینز پہننے والے ہر شخص کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتا ہے کہ جینز کی پیتلون پر یہ دھاتی بٹن کیوں نصب کیے جاتے ہیں جب بازر ان کو کوئی مقصد نظر نہیں آتا تو اکثر لوگ انہیں سجاوٹ یا ڈیزین قرار دے کر نظرانداز کر دیتے ہوئیں جبکہ حقیقت میں یہ ایک ایسی چیز ہے جن کے بغیر جینز کی پتلون کا تصور ہی ممکن نہیں یہ دھاتی بٹن ہی وہ چیز ہیں جو جینز کی مضبوطی کی اصل وجہ ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو پتلون کچھ ہی عرصے میں جگہ جگہ چھید ہونے سے بیکار ہو جائے گی تقریباً 150 سال قبل مزدور ڈینم سے بنی پتلونیں پہن کر کام کیا کرتے تھے یہ کپڑا نسبتاً مضبوط تو تھا لیکن مزدوروں کے لیے سخت کام کے دوران اکثر پھٹ جایا کرتا تھا ایک مزدور کی بیوی اس مسئلے سے اتنی تنگ آئی کہ وہ مشہور درزی جیک ڈیویس کے پاس گئی اور کہا کہ اس کے میاں کے لیے ایسی پتلون تیار کرے کہ جس کے جلد پھٹنے کا خطرہ نہ ہو جیک نے کچھ سوچ بیچار کے بعد یہ حل نکالا کہ پتلون کے سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا کرنے والے حصوں پر دھاتی بٹن جڑ دیے جائیں اس نے کام کرنے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھیننے کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہونے والے حصوں کا اندازہ لگایا اور اس پر دھا سے بنے بٹن مون دیے جیک کا یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا اور جلد ہی اس کے پاس خصوصی پتلونیں بنوانے کے والے مزدوروں کی کتاریں لگیں ان دنوں لوائی سٹریس کمپنی درزی جیک کو ڈینم کپڑا فرام کیا کرتی تھی جیک نے اس کمپنی کے ساتھ مل کر نئی قسم کی پتلون کا ڈیزائن کمرشل سطح پر متعارف کرایا اور یوں دنیا کے مضبوط ترین پتلون وجود میں آگئی ان دنوں اس پتلون کے لیے جینز کا نام استعمال نہیں ہوا کرتا تھا دینم سے بنی دھاتی بٹنو والی پتلون کا استعمال شروع ہونے کے تقریباً ایک صدی بعد اسے جینز کہا جانے لگا ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے